بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرزانہ ویلوگزین ریسی پی میں خوش آمدید تو یہ میں بنا رہی ہوں آج لچھا پکوڑا اس کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ ضرور دیکھیں اور جی یہ لیں تو جی اس میں میں نے جو ہے نا تقریباً ہاف کے جی جو تھے وہ آلو لے لیے تھے اور آلووں کو جو ہے نا دھو کر تو اس طرح سے ان کو چھیل کر چھیلنے کے بعد اس طرح سے آپ کو ان کو کرش کرنا ہے قدو کش کی مدد سے اس طرح سے آج تاہی سارا کرش کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی اس میں باول میں ڈال لینا ہے اور باول میں ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ ہی پیاز بھی کٹ لینے ہے آپ نے اسی طرح سے لچھے دار یہ دیکھیں جیسے میں نے کٹے ہوئے ہیں اس طرح سے لچھے دار پیاز بھی کٹ لینے ہے اور اس میں ماشاءاللہ سے جو مثالہ جات جو ہیں وہ بھی میں نے پلیٹ میں ڈال کر رکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں ایک چمز زیرا اور ایک چمز خوٹاوکھ لی Pak processo ایک چمز مصاز اور بیکنے ایک چمز خوٹاک دھہنیا اور ایک چپ جو ہے یہ ہے اس کا لال مرچ پاودر اور یہ ایک چپ چھکن میں نے تو میرہ کر لیا تقریب میں TAK پیالیاہ اور جو آپ کو لوگ پیالیاحمust سب کی بیسن میں اکیenario سے بھیسن میں بنیاز میں دل دیورا اور ایک چپ ان کو ڈال دینا ہے اسی میں ہی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سب چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چکن بھی ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس طرح سے مکس کریں کہ یہ بلکل ایک جیسا یہ ایک جاں ہو جائیں اور مکس اس طرح سے کرنا ہے کہ زیادہ اس کو پتلا بھی نہیں ہے آپ نے بنانا اور گاڑا گاڑا سا اس کا مکسر جو ہے نا وہ آپ نے بنانا ہے اچھے طریقے سے بلکل جو ہے نا بلکل ایک جم یہ جو ہے نا میں اس کا مکسر ایک دم سے گاڑا گاڑا مطلب بنا کر اور آپ نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جو ہے نا چاہے فریج میں رکھ لیں یا باہر روم ٹپٹیچر پر بھی رکھ لیں اس طرح سے یہ دیکھیں گاڑا گاڑا اور جی اس کے بعد جو ہے آپ نے کسی کڑھائی میں جو ہے نا اوائل لے لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے جب اوائل گرم ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے یہ پکوڑے جو ہیں اس میں بنانے ہیں اور مزیدار سی یہ ریسیپی جو ہے میں نے آپ کو دکھائی ہے مزیدار میرا لچھا پکوڑا تیار ہے اور یہ تھا میرا بلوک اللہ حافظ